ریت کے تیلوں کے بنتے بگڑتے نکوش آپ نے دیکھے ہیں ہوائیں انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں یہی کفیت انسان کی ہے انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے کیسے کیسے انوکھے دعوے کرتا ہے کہیں وہ شداد نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر اور مسولینی کون باقی رہا کون پائیدار ہے سب داستانیں چھوڑ جاتی ہیں وقت کی ہوائیں نکوش بگارتی ہیں بناتی ہیں زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نکوش محفوظ رہتی ہیں موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں میرے دوستو جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پر اسرار اور رومانوی حیرت انگیز کہانی نیتی کا السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے نیتی کا اپیسوڈ نمبر تھارٹی فہشیاؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں بے غیرت باپ کے نتکے سے جنم لینے والی لڑکی بھی ایک طرف کی فہشیہ ہوتی ہے باپ کیسا مقدس نام ہے بس یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی دیوار کا احساس ہوتا ہے جو پتھروں سے محفوظ رکھتی ہے جب اس دیوار میں ہی بڑے بڑے سوراکھ ہوں تو انسان کس کی پشت پناہی حاصل کرے اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی گوشت پوست کے پتلے انسان غلطیوں کے مرتقب ہوتے ہیں کیا تم اپنے باپ کی محبت پر شک کرتی ہو ہاں تمہارا خیال غلط ہے گلوریا اب وہ ہیروں کی نہیں تمہاری تلاش میں سرگردہ تھا ہاں ہرگز نہیں گلوریا اب اس کے ذہن میں ہیروں کا کوئی تصور نہیں ہے میں نہیں مان سکتی گلوریا تم نے میرا تعرف حاصل نہیں کیا میں نے اچانک موضوع بدل دیا بتا دو میرا نام سرفراز ہے ایشیائی ہو ہاں دل کا شخصیت کے مالک ہو خدا ٹوٹنے سے محفوظ رکھے اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا شکریہ اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتاؤگی سب کچھ تو جان گئے ہو اور کیا بتاؤں یوں سمجھ لو ایک فاشہ ہوں ایک شخص کی داشتہ ہوں جس نے دوسروں کے لئے پابندی لگا دی ہے وہائی تم سے شادی نہیں کر سکتا کیوں کرے کیوں ایک چیز اسے تنہائی انتہائی سستے داموں مل گئی ہے پھر وہ اس پر زیادہ دولت کیوں خرچ کرے یہ اس کی محبت تو نہ ہوئی میرے لئے کسی کی دل میں محبت نہیں ہے وہ نوکھا انسان نہیں پھر تم اسے کیوں چمٹے رہنا چاہتی ہو کہاں جاؤں بتاؤ تمہارا باپ موجود ہے وہ باپ نہیں دکاندار ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں گلوریا میری درخواست ہے تھنڈے دل سے گوھر کرو سنوکر تنہا انسان ہے بے شک وہ لالچی ہے لیکن تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے وہائیڈ سے تمہارا سودا نہیں کیا اگر وہ سودے پر تیار ہو جاتا تو وہائیڈ اسے اس طرح نہ نکال دیتا بلکہ وہ بھی اسی طرح وہائیڈ کے ساتھ شامل ہوتا جیسے تمہارا منگیتر اسنوڈو آہ تم کیوں میرے سینے پر زخم لگا رہے ہو نہیں گلوریا تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں میں بے حد کچھلی ہوئی ہوں مجھے احساس ہے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے غیرت تمہارا باپ نہیں اسنوڈو ہے تمہارے باپ نے وائیڈ کی بات نہیں مانی حالانکہ وہ بوڑا تھا لیکن تمہارا بے غیرت منگیتر اہاں ایسی باتیں مات کرو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ایسی باتیں مات کرو وہائیڈ میں تم سے محبت کرتی ہوں میں نہیں جانتی تم اسی کے ساتھ رہنا پسند کروگی ہاں اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کیوں اس لیے کہ وہ میرا محافظ ہے اس دوران کسی کو حمد نہیں ہوئی کہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھا ہے اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کیسا وعدہ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا میں نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا کیا مطلب میں نے کبھی اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ میرا فاتح ہے گلوریا تم انتہا پسند ہو سنو تمہارا باپ مجبور تھا اگر وہ طاقتور ہوتا تو تمہیں وہائیڈ کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا میں وہائیڈ سے زیادہ طاقتور ہوں اسے شکست دے چکا ہوں اگر تم نے اپنے باپ سے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ ہمیں وہائیڈ کو قتل کر دوں گا سمجھی میں اسے قتل کر دوں گا اور گلوریا خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی نہ جانے اس کی ذہن کی کون سی گیرہ متاثر ہو گئی تھی پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی دیشت ابرائی نہیں نہیں تم اسے قتل نہ کرنا اگر وہ بھی مارا گیا تو پھر میرا کوئی سہارا نہ رہے گا پھر میرا کوئی بھی سہارا نہیں رہے گا نہیں خدا کے لئے اسے قتل مت کرنا تمہیں میری شرط پورا کرنا ہوگی جو کہوگے کروں گی اسے معاف کر دو گلوریا بری طرح نروس ہو گئی تم یہاں آرام کرو مجھے چاند فیصلے کرنے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے جانے دو وعدہ کرتی ہوں تمہارے کسی قدم سے اختلاف نہیں کروں گی میں نے پر خیال انداب میں گردن ہلائی درحقیقہ صورتحال انوکھی تھی یہ لڑکی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی ایک طرح سے ناقابل علاج اور اس کا علاج صرف وہائیڈ تھا نہیں گلوریا تم یہی رہو میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا تمہیں وہائیڈ کی زندگی کی زمانت بھی دیتا ہوں میں نے کہا اور پھر میں نے وہاں چند جنگلیوں کا پہرہ لگا دیا اس کے بعد میں ٹوبو کی تلاش کرنے لگا ٹوبو مل گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال بتائی بڑی الجی ہوئی کہانی ہے ٹوبو ہاں چیف اور اب میں زیادہ الجنے نہیں پال سکتا یقینا ہم اپنے کام میں دیر کر رہے ہیں اس سلسلے میں مجھے اپنے چاند فیصلوں میں ترمیمیں بھی کرنا ہیں وہ کیا چیف ان میں کچھ تمہاری ذات اور تمہارے قبیلے سے بھی متعلق ہیں مجھے بتاؤ چیف مجھے کچھ ہیروں کی ضرورت ہوگی وہ تمہارا حق ہے چیف بس تو مجھے میرے حق کی ضرورت پیش آگئی ہے میں آج ہی حاصل کرلوں گا بلکہ ابھی تب مجھے اجادت دو ٹوبو نے کہا اور پھر وہ چلا گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا ٹوبو نے واپسی میں کافی وقت لگایا تھا بہرحال جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور کوئی ہکر سیاہ فام تھا جو کسی جنور کی خال اٹھائی ہوئے تھا خال کی مجھ سے بنی ہوئی تھی مشک میرے سامنے کھول دی گئی اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں بڑے قیمتی ہیرے تھے میں نے انہیں اٹھا کر دیکھا اس سے زیادہ ہیرے تو خود میری طلب بھی نہیں تھے ذہن کے کسی گوشے سے آواز ابری چھوڑو سارے جھگڑوں کو تیری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا واپس اپنے دنیا میں لوٹ جاؤ یہی تو زندگی ہے اور اس کی علیہ تو تو نے یہ طویل سفر کیا ہے در حقیقت یہ چمکدار پتھر بڑے پور اسرار ہوتے ہیں اور ان سے ابرنے والی آوازیں عجیب ہوتی ہیں میں نے ان آوازوں کو سنا اور پھر میرے نگاہوں میں بڑے اسنوکر کی داڑی پر بہتے ہوئے آنسو آ گئے پانی کے کتھرے لیکن ان کی چمک اور اب میری آنکھوں میں دو چیدوں کی چمک تھی اور پھر صرف ایک چمک رہ گئی یہ بڑے اسنوکر کی گالوں پر بہتے ہوئے آنسووں کی چمک تھی ہیروں کا تلسم ٹوٹ گیا تھا تب میں نے ٹوبو سے کہا ٹوبو تعمیل کی ہیرے تھیلے میں بڑھ دی گئے تب میں نے ٹوبو کو دوسرا حکم دیا وہ ہائٹ اور سنوڈوں کو لے آو اور بڑے اسنوکر کو بھی یا سٹیف ٹوبو نے مستدی سے کہا اور میں واپس جھونپڑی میں پانچ گیا گلوریا میں نے گلوریا کو مخاطب کیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگی گلوریا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دوامہ کرنے والا ہوں کیا تم میرے ساتھ تعاون کروگی کیسا ڈراما میسٹر سرفراد پس اس عیسے میں چلی جائیں خموشی سے وہاں رہیں اور اس طرف سے جو کچھ ہو گوھر سے سنیں اور جو کچھ چہروں سے نکاب میں کچھ الٹنا چاہتا ہوں میں نہیں سمجھی میں تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گلوریا اور اس بات پر بروسہ رکھو کہ میں اس فیصلے میں جانبت داری سے کام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے ان سارے کرداروں میں سے کسی سے کوئی بھی دلچسپی نہیں میں صرف ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس فیصلے میں تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی مجھے کیا کرنا ہوگا صرف وہ آوازیں سننا ہوگی جو اس جھونپڑے میں ابریں گی اچھا لیکن تم اس دوران کسی بھی قیمت پر خود کو ظاہر نہیں کروگی میں ایسا ہی کروں گی اور اگر تمہیں اس کے خلاف کیا گلوریا تو پھر میں اپنے طور پر فیصلے کر دوں گا کسی کے حق میں ہوں میں چلے جاؤ اور گلوریا آہستہ قدموں سے جھونپڑی سے چلی گئی میرے ذہن میں اس وقت سینکڑوں خیالات تھے در حقیقت میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ بڑے ذرف کی بات تھی میں نے خود کو بھی کئی بار متزلدل پایا تھا لیکن بہرحال ایک پروگرام بنا چکا تھا اور اب اس پر عمل بھی کرنا ہی تھا لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی کام کی بات نہ ہوئی تو تو پھر اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات کوند گئے اسی وقت توبو اندر داکل ہو گیا میں سوال یا انداز میں اسے دیکھنے لگا تینوں موجود ہیں چیف اس نے کہا اسنوڑو کو اندر بھی دو یس باس اور تم ان دونوں کو لے جا کر تھوڑی دور بیٹھو یس باس توبو باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسنوڑو اندر داکل ہو گیا محول بڑا بوجل بوجل سا تھا نہ جانے کیوں میرے تمام جذبات جذبات تو ایسا سات کسی سر دکھانے میں جاس ہوئے تھے میری عصیت خود میری نظر میں ایک کٹ پتلی کسی ہو گئی تھی جو کچھ ابھی پیش آنے والا تھا وہ میری نگاہوں میں تھا ایک ڈراما جس کا مرکزی کردار نہ جانے کون تھا اسنوڑو ہونکو کی بانت میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرہ تھے بیٹھو میں نے پیار کے کڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ خاموشی سے بیٹھ گیا سنا ہے گلوریا تمہاری مگیتر ہے ہے نہیں تھی اسنوڑو نے جلدی سے تصفیق کی تھی میں نے مسنوی حیرہ سے پوچھا کیوں کیا اس نے تمہیں ٹھکرا دیا اسنوڑو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ گلوریا جیسی لڑکیاں اسے ٹھکرانے کی جدیت کر سکیں اس کے لہجے میں حکارت تھی کیوں کیا تم نے اسے چھوڑ دیا بس یوں ہی سمجھ لو اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو خیر میں نے موضوع کا رخ بدل دیا بائی داوے تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا ہیروں کی خاطر یا گلوریا کی خاطر گلوریا کے باپ کا کہنا یہ ہے کہ تم صرف گلوریا کی وجہ سے یہاں آئے ہو وہ بڑا بے وکوف ہے اسنوڑو نے ہنستے ہوئے کہا بلکہ اس کی بیٹی مجھے کیا دے سکتی ہے ایک بہترین چانس میرے آگے تھا اگر اسے فائدہ نہ اٹھاتا تو دنیا کا احمق ترین شخص ہوتا میں نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر ہیرے لانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا مستقبل سمر جائے گا لیکن افسوس کے کامیابی نہ ہوئی میں نے جلدی سوس کا جملہ پورا کر دیا اسنوڑو نے میری طرف دیکھا اور بولا لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب تم نکلے نیتکہ کی سرزمین تمہارے قدموں تھلے ہے اور تم یہاں کے سردار ہو تم چاہو تو میں تمہیں بھی خوش نصیب بنا سکتا ہوں میں سمجھا نہیں میں تمہیں اتنے ہیرے دے سکتا ہوں کہ تم باقی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزار سکتے ہو اسنوڑو کے چہرے پر دنیا بھر کا لالت سمٹ آیا واقعی سچ کہہ رہے ہو اور اس کی آواز میں لرزش تھی میں آج نبیوں سے اتنی جلدی بے تکلف نہیں ہوتا میں نے جواب دیا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو میں ابھی سے تمہارا احسان ماند ہوں احسان ماند ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں ہیروں کی عوض ایک کام کرنا ہوگا ارے میں دنیا کا ظلیل ترین کام کرنے کو تیار ہوں لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے اسنوڑو خوشی سے بیتاب ہو رہا تھا معمولی سا کام ہے میں نے لاپروائی سے کہا وہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں ہیرے لے کر گلوریا سے دست بردار ہو جاؤ اسنوڑو کا چہرہ حیرت کی زیادتی سے بگڑ گیا اور اس کا حیرت زدہ ہونا درست تھا لڑکی کو وہ خود چھوڑے بیٹھا تھا اور اس کے بارے میں اس سے ہی تو کہا جا رہا تھا کہ ہیرے لے کر اس کا خیال چھوڑ دے لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ سرفراز سے پڑا ہے میں اپنی اس پیشکاش سے جو فبائد حاصل کرتا وہ ان سے لا علم تھا میسٹر سرفراز کیا آپ سنجیدہ ہیں اسنوڑو تم سے آپ پر آ گیا واقعہ انسان مطلب سے وقت میرا جواب ابھی وہی ہے جو پہلے تھا اسنوڑو علج کر رہ گیا میرا مطلب ہے میں تو خود گلوریا کو پسند نہیں کرتا پھر آپ کیوں یہ پیشکاش کر رہے ہیں بلفرد اگر گلوریا گلوریا کا باپ یا کوئی اور تم سے یہ درخواس کرے کہ تم اسے اپنا لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ گلوریا سے وابستہ ہو اسی لیے میں تمہیں ہیرے دیکھ کر چپ چاپ یہاں سے محضب دنیا تک پہنچا سکتا ہوں بولو تمہاری کیا مردی ہے میں ایک ایسی عورت کے ساتھ وابستہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میرے ہی سامنے اعلانیہ طور پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ راتیں گزار چکی ہو اور پھر مستر سرفراز ہیرو میں بڑی کشش ہے ان کے لیے تو دنیا کی افت پاک ترین لڑکی ٹھکڑائی جا سکتی ہے گوڈ تمہارا جواب سن کر مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے میں نے آگے بارکہ سنوڈو کے کاندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا افت سنوڈو نے گوڑ سے میری طرف دیکھا اور ایک آنکھ دبا کر بڑی ہائی بے ہیائی سے بولا غالباً مستر سرفراز گلوریا آپ کو پسند آ گئی ہے جب ہی آپ اتنے بے چین ہیں گصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پا لیا افت سنوڈو نے ایک اور جملہ دا گا مستر سرفراز وہائیٹ بھی گلوریا کا طلبگار ہے اور اس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں وہ بے گہرتی کی ہنستی ہنستی ہوئے بولا تم اس کی فکر مت کرو میں نے خوش کے لہجے میں کہا افت سنوڈو نے میری لہجے میں چھپی ہوئی تلخی محسوس کر لی چاند لمحے خاموشی رہی پھر میں نے اسے جانے کی اجادت دے دی لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا میرے حکم پر وہائیٹ کو اندر بلا لیا گیا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی اندر داخل ہوتے ہی وہ میری طرف بڑھا لیکن میرے چہرے پر دوستانہ جذبات پا کر اس کے قدم ٹھٹھ گئے آؤ وہائیٹ میں نے کچھ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا وہائیٹ کا موں حیرہ سے کھل گیا یہ انقلاب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا وہ بے جکینی کی کفیت آنکھوں میں لیے مجھے دیکھتا رہا میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا میرا اشارہ پاتے ہی وہ سدھائے ہوئے کتے کی طرح زمین پر بیٹھ گیا میں نے ایک کونے میں رکھا ہوا ہیروں کا تھیلہ اٹھایا اور لے جا کر وہائیٹ کے قدموں میں الڑ دیا جونپڑی کے نیم تاریخ فضاء میں رنگ برنگ روشنیوں کا توفان امڈ آیا وہائیٹ بھونچکا رہ گیا حیرت کی زیادتی تھے اس کے چیرے کے نقوش بدل گئے دیوانوں کی ماند اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہیروں کے ڈھیروں میں داخل کر دیے اور خوشی سے کلکاریاں لگانے لگا اس کی حالت دے کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے میں نے آگے بڑھ کر وہائیٹ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھڑکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا دیوانے مات بنو میں نے اسے جھڑکا دیتے ہوئے کہا وہائیٹ نے ایک جھرجری سی لی اور سمل کر کھڑا ہو گیا لیکن اس کی نظر بدستور ہیروں کی طرف تھی اح میری زندگی کی سب سے بڑی عرض میرے قدموں میں ہے لیکن افسوس کہ وہ میری ملکیت نہیں وہائیٹ نے ایک سرد ساتھ سانس بھر کر کہا مجھے اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی میرے پاس وقت کم تھا اس ڈرامے کو زیادہ تول نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا میں نے وہائیٹ کو متوجہ کیا سن اے لالچی انسان اگرچہ تُنے مجھے ہلا کر دیا ہوتا ہلا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس جرم مشکل ہوتا ہے کہ موت مارا جائے لیکن ابھی مشہر کو مغرب کی طرح ان ہیروں کو سمیٹ اور اپنی منحوس لکر لے کر یہاں سے نکل جا اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور آنے والی صبح کی سورج تیری لاش کرے وہائیٹ کی بری حالت تھی وہ پاگلوں کی طرح ہیروں کو اس کے آتھ مشینی انداز میں تھیلہ بڑھنے میں مصروف تھے میں دلچسپ نظروں سے اسے تھیلہ بڑھتے دیکھتا رہا اور اس کے بعد مٹھی میں ہاتھ چلانے شروع کر دئیے اور لالچی انسان یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اسے تحقیر منید انداز میں مخاطب کیا دیکھ رہا ہوں کوئی ہیرہ رہ تو نہیں گیا اس نے بے وکوفوں کی مند مجھے دیکھتے ہوئے کہا مجھے اس لالچی انسان کے اس انداز پر بے اکتیار ہنسی آگئی تمہارا ایک سب سے بڑا ہیرہ تو یہی رہ گیا ایک کہاں وہائٹ نے ہونکو کی طرح زمین کے طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے بے جان پتھروں کی بات نہیں کر رہا میری مراد اس ہیرے سے ہے جسے تم گلوریا کہتے ہو وہائٹ کے چہرے پر ایک لہدے کے لیے کش مکش کے اثار نظر آئی میں اس کا چہرہ بگوڑ دیکھ رہا تھا وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر گویا اس نے کوئی فیصلہ کر لیا وہ ہیروں کا تھیلہ اپنے سینے سے لگا کر تن کھڑ کھڑا ہو گیا شریف ایشیائی نوجوان تم نے مجھے اتنے ہیرے دیئے ہیں کہ اب مجھے مزید کسی ہیرے کی خواش نہیں تمہاری باتوں سے مجھے پہلے اندازہ ہوا تھا کہ تم گلوریا کو پسند کرنے لگے ہو چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلیا میں نے یہ تمام انجان بڑھ کر پوچھا حالانکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے اس زلیل خود گرد انسان پر شدید غصہ آ رہا تھا چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن پکڑ لوں اور اس وقت تک دباتا رہوں جب تک اس کی جان نہ نکل جائے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری انائیتوں کے شکریہ میں گلوریا کو تمہارے حوالے کر دوں میرا خیال ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا اس نے مسکراتے ہوئے کہا اعتراض میرے جبرے بھنچ گئے میں ایک ہاتھ ہیروں کے کھلے پر ڈالا اور ایک لات وائٹ کے رسید کی میرے حملے سے وہ دور جا گیرا اور اس سے پہلے کہ وہ سمل تھا میں نے ایک اور رسید کی اور وہ بے جان پتھر کے طرح لڑکتا ہوا جھومپڑی کے باہر جا گیرا باہر کھڑے ہوئے ٹوبو نے میں نے کھید انداد میں گردن ہلائی وہ ہائیر کو اپنے مضبوط باتوں میں گرفت میں پیش لیا اور گلور زلیل انسان کو لے جا کر کسی عذیتناک جگہ بند کر دو میرے اس مستقبل کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا بوڑے نے جو پرگرام پھر میں نے ہیروں کا تھیلہ اٹھا کر سنوکر کے ہاتھوں میں تھما دیا سنوکر ہیرے دیکھئے تو اس کا موہ حیرہ سے کھل گیا یہ کیا ہے ماسٹر ٹوبہ کی دیکھی دیکھی اس نے بھی مجھے ماسٹر کہنا شروع کر دیا تھا تم نے ان تاریخ جنگلات میں جو عذیتناک دن گزاری ہیں یہ ہیرے ان کا معافضہ ہیں ہیرے لو اور اپنی محضر دنیا میں واپس لوڑ جاؤ اسنوکر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے ہیروں کا تھیلہ ایک طرف اچھال دیا اور وہ تاہوہ مرسل پڑ گیا مجھے ہیرے نہیں چاہیے ماسٹر نہیں چاہیے مجھے بس تو مجھے میری بیٹی واپس الان دو اگر وہ مجھے مل جائے تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے سب سے بڑا خزانہ پا لیا ہے ان ہیروں سے مجھے کیا سکون ملے گا میری زندگی کا سب سے بڑا سکون میری بیٹی ہے خدا کے واسے ماسٹر میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں مجھے میری بیٹی دلا دو بڑا اسنوکر بچوں کی طرح زارو کتار ہو رہا تھا خود میری آنکھیں بھی نم ہو گئی بھاگتے قدموں کی آواز سن کر ہم فوراں ہی چونک اٹھے گلوریا بھاگتے بھی اندر داکل ہوئی اور اسنوکر سے لپٹ گئی ڈیڈی آپ کتنے عظیم ہیں اور میں کتنی پست آہ مجھے اس کا بھی علم ہوا گلوریا نے روتے ہوئے کہا خدا کے واسے مجھے ماف کر دیجئے اسنوکر کی عجیب حالت تھی اس نے دیوانوں کی طرح گلوریا کو بینچ بینچ کر پیار کرنا شروع کر دیا میری بیٹی وہ آنسوں کے درمیان اسے پیار کرتا رہا مافی تو مجھے مانگنی چاہیے میں تیری حفاظت نہیں کر سکا بڑے بادو تیرے لیے چٹان نہیں بن سکے میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں میری بیٹی ڈیڈی پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں گلتی میری ہے جو میں اپنے باپ کے بڑھاپے کا خیال نہ کر سکی مجھے کیا پتا تھا کہ جیسے میں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی وہی مجھے فروخت کرنے کی کوشش کرے گا زمانے کے سردو گرم کا تجربہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا بیٹی اسنوکر نے بڑی شفکت سے کہا اس کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے تمہیں زندگی کے ہر بور پر ایسے افراد ملیں گے جو بظاہر تمہارے بہی خواہ ہوں گے لیکن ایک وقت آئے گا جو وہ بھوکے بیڑیوں کی مارد تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں گے اہا ڈیڈی اب سچ کہتے ہیں گلوریا نے گلو گیر آواز میں کہا یہ میری نادانی تھی کہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی بس بیٹی اپنے پرانی باتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو تکلیف نہ دو نہیں ڈیڈی تکلیف کیسی یہ کیا گم ہے اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں آنکھیں تو میری بھی کھل چکی ہیں میں نے جن ہیروں کے لیے اپنے دنیا کو چھوڑا تھا اور اب دیکھو وہی ہیرے میرے قدموں میں بکھرے ہوئے ہیں اسنوکہ نے زمین پر بکھرے ہوئے بیش مار ہیروں کی طرف اشارہ کیا گلوری نے زمین پر بکھرے ہوئے لا تعداد بیش قیمت ہیرے دیکھے تو اس کا موں حیرہ سے کھل گیا اے ڈیڈی اتنے بیش مار ہیرے میرے خدا کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں ہیرے نہیں پتھر کہو اسنوکہ نے لا پروائی سے کہا انہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں یہ ہمارے کس کام کے البتہ تم اگر انہیں صرف ان کے رنگوں اور چمک کی وجہ سے چھوٹ چھونا چاہو تو میں انکار نہیں کروں گا انہیں دیکھو اچھی طرح دیکھو اور ٹھکرا دو اس سے زیادہ ان کی عصیت نہیں گلوریا سنوکر کا بادو پکڑ کر زمین پر بکھر ہوئے ہیروں پر جھک گئی میں ان دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا ایک درخت سے ٹیک لگا کر ٹوبوں کا انتظار کرنے لگا اندر نہ جانے باپ بیٹی میں کیا گلے شکوے ہوئے لیکن جب وہ دونوں باہر نکلے تو ان کے چہرے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اب باپ بیٹی کے درمیان کوئی کھلیج ہائل نہیں رہی لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ہلکا ہلکا سا درد اٹھنے لگا مجھے اپنے گھر والے یاد آگئے کتنے ہی کھلیجیں میں ان کے درمیان ہائل ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جو ان کھلیجوں کو پار سکے مجھے اپنے آپ پر غصہ آگیا کچھ عجیب سی ذہنی کفیت ہو رہی تھی میں نے سر جھٹک کر اندر آنے والے خیالات کو منتشر کیا ارس نوکر اور گلوریا کو دیکھنے لگا جو میری طرف آ رہے تھے مستر سلفراز میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کی ذریعے آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے گلوریا نے نزدیک آ کر کہا واقعی آپ سچ کہتے ہیں اور میں ہم بہت بے وقوف تھی کہ تمہاری باتوں کا اعتبار نہ کیا آج تم نے جس انداز سے میری آنکھیں کھولی ہیں اس کے لئے میں ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی انہیں رسمی باتوں سے مجھے سکت ویشت ہو رہی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کا پرسکون رکھا دونوں اس وقت تک میرا شکریہ ادا کرتے رہے جب تک ٹوبو واپس نہ آ گیا ٹوبو کو اپنے ہمراہ لے کر میں آگے کی طرح بڑھ گیا ٹوبو اور سنوکر اور گلوریا کو آپس میں باتیں کرتا دے کر سکت حیران تھا ماسٹر یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے اپنے باپ کے وجود سے ہی انکار تھا ہاں ٹوبو یہ وہی لڑکی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر سچ جانو جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے میں تمہارے کمالات دیکھ دیکھ کر دنگ ہو رہا ہوں آخر دنیا کا کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کے اقترافات دور ہو جائیں گے اس کے لئے تم مبارک کے مستحق ہو بس ٹوبو اب آگے کچھ نہ کہنا پہلے ہی ان دونوں نے میرے وعدہ شکریہ ادا کر کے میرا دماغ خالی کر دیا ہے ٹوبو نے دانت نکال دیئے دوسری صبح ہم سب کے لئے حیرت انگیز تھی وہائیٹ پور اسرار طور پر قید کھانے سے نکل بھاگا تھا ٹوبو کی عجیب حالت تھی شرم کے مارے اس کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھی خود مجھے سکت غصہ تھا آخر اتنی لا پرواہی کیوں برتی گئی وہائیٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا قبائلیوں نے اپنے قدیم ذریعہ پیغام رسانی سے کام لیتے ہوئے اس کے فرار کی اطلاع تمام پروسی قبائل تک پہنچا دی تھی لیکن کسی کو یہ امید بہم نہ تھی کہ وہائیٹ دوبارہ ہاتھ آ سکے گا کیونکہ وہ جس طریقے سے فرار ہوا تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا قبیلے میں پہرہ دینے والے کسی فرد نے اسے نہیں دیکھا حالانکہ ان کی نظرے رات کے اندھیرے میں پوچھ کی طرح کام کرتی تھی اور ان سے کڑی پوچھ کچھ کی گئی لیکن وہ بدستور یہی کہتے رہے کہ وہ ان لمحے کے لیے بھی گافل نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے وہائیٹ سے کسی قسم کی گفتگو کی تھی میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہائیٹ پہرے داروں کو اپنی لکشے دار باتوں سے ورگلا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا ہے لیکن وہ پوچھ گوچھ کے بعد مجھے اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا میری تشویش سے ٹوبوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی اس نے مر سے کہا کہ چیف وہائیٹ اگر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے وہ اکیلہ آدمی بھلا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تمہیں اندادہ نہیں ہے ٹوبوں وہ کس قدر خطرناک آدمی ہے میں نے پہلے ہی دن سوچ لیا تھا کہ اس کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے خطرے کا باعث ہے لہٰذا میں اسے زندہ رہنے کا کوئی موقع فراہم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا ٹوب نے میری طرف دیکھا اس کی کشادہ پیشانی پر تفکرات کی شکنیں نمائی تھی پھر گویا کسی خیال نے اسے تفکرات سے نجات دلا دی بڑے مطمئن لہجے میں بولا چیف مجھے پوری امید ہے کہ وہائیٹ اب تک زندہ نہیں ہوگا یہاں قدم قدم پر اتنے خطرات ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والی ٹہنیاں انسان کو اپنے شکنجوں میں اس طرح جکر لیتی ہیں کہ موت سے پہلے ان کی گرفہ سے چھٹکارہ ملنا مشکل ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹوبو لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حصے مجھے خطرہ محسوس کر رہی ہے وہائیٹ جس سالسی دین کا مالک ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتا اور اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کیسا فیصلہ یہی کہ اگر کل تک وہائیٹ زندہ یا بردہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا تو میں بزاتے خود اسے تلاش کروں گا چیف کیا وہ سفید چمڑی والا سور اس قابل ہے کہ تم جیسا انسان اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے ہاں ٹوبو چیف میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ان جنگلات میں بھٹکو جو تمہارے لیے بلکل اجنبی ہیں ٹوبو تمہیں جانے نہیں دے گا تمہاری جگہ ٹوبو اس زلیل آدمی کو تلاش کرے گا اور یہ ٹوبو ٹوبو کا وعدہ ہے کہ وہ ناکام چہرہ لے کر تمہارے سامنے نہیں آئے گا موسیقی